بات کریں گے سیڈنی ٹیسٹ کی سیڈنی ٹیسٹ میں کینگروز نے شاہینوں کے ہوش اڑا دیئے آسٹریلیا نے پہلی اننگز پانچ سو اڑتیس رنس پر ڈکلیئر کر دی پہلی اننگز میں قومی بولرز کا حوصلہ جواب دے گیا میٹر انشاہ نے ایک سو چوراسی رنس کی شاندار اننگ کھیلی جبکہ وارنر اٹھتر گیندوں پر سینچری جڑنے میں کامیاب رہے اور رہی صحیح قصر پیٹر ہینڈس قوم نے سینچری داف کر پوری کر دی نام بڑے درشن چھوٹے یاسی شہ بھی رنس کا سلاب روکنے میں ناکام رہے گرین کیس نے ڈراؤپ کیچ کے بعد سٹیمپنگ کا موقع بھی زائع کر دیا وہاں بریاس کے حصے میں صرف تین ہی وکٹیں آئیں عمران خان اور عزر علی نے دو دو کھلاڑیوں کا شکار کیا جبکہ پاکستان کا روایتی انداز برقرار رہا ڈبل فگر میں داخل ہونے سے پہلے ہی دو وکٹیں گر گئی بابا ارازم بغیر کوئی رن بنائے پابینین لوڈ کے جبکہ شرجیل خان کا پہلے ہی میچ میں مایوس کن آغاز رہا صرف چار رنس بنا کر ہی چلتے بنے اس وقت قریص پر یونس خان اور عزر علی موجود ہیں اور اب سے کچھ دیر پہلے دو وکٹس کے نقصان پر پاکستان نے دس رنس بنائے تھے یہ تمام در صورتحال جس سے آپ کو آگاہ کر رہی ہیں پاکستان کسی طور پر بھی اس میچ میں اچھی کارکردگی کا مظاہرہ نہیں کر سکا سیڈنی ٹیسٹ میں کینگروز نے شامینوں کے خوش اڑا دیے آسٹریلیا نے پہلی اننگز میں 538 رنس بنائے پہلی اننگز میں قومی بولرز کا حوصلہ چواب دے چکا ہے میٹر انشاء نے 184 رنس کی شاندار اننگز کھیلی جبکہ وارنر نے 78 گیندوں پر سینچری جھڑ دی اور جو رہی صحیح قصر تھی وہ پیٹر ہینز قوم نے سینچری دا کر پوری کر دی اور اگر کہا جائے کہ نام بڑے درشن چھوٹے تو غلط نہ ہوگا کیونکہ یاسر شاہ بھی رنس کا سہلاب رکنے میں ناکام رہے